میڈ نائنٹین ففٹیز سے لے کرکے سکسٹیز تک نائنٹین سکسٹی تک جب موغلے آزم فلم کی تیاری چل رہی تھی کیونکہ فلم کے نرمان میں ہی تین سال لگ گئے تھے سیٹ پہ سائرہ بانو جی آتی تھی اور دیکھتی تھی تو ان کے دل میں تو پیار جاری گیا تھا وہ تو ہم نے بتایا نائنٹین سکسٹی سکس میں they got married پر جب مدوبالہ سے شادی کے چرچے چل رہے تھے دلیب صاحب ہمیشہ چاہتے تھے کہ ان کی زندگی میں جو بھی لڑکی آئے بیغم بن کے یعنی پناو بنانا آنا چاہیے اچھا کھانا بنانا آنا چاہیے اچھا پکوان بنانا آنا چاہیے اور بھی تمام quality ہے دلیب صاحب ایک چھوٹے بچے کی طرح مطلب جو ہے ان کی ماں ان کا خیال رکھتی تھی پیشاور کی زندگی اور پیشاور کی زندگی ان کی پیشاور کی زندگی ان کی اس طرح کی تھی کہ وہ شام کو جب سورج ڈوب جاتا ہے تو کہتے تھے ماں یہ کیا ہے اسا گول سا یہ ڈوب جاتا ہے پھر صویرے بولتے تھے کہ یہی پھر جاگ جاتا ہے کیا ہے تو ان کی ماں انہیں سمجھاتی تھی تب کچھ پانچ چھ سال کے تھے دیرے دیرے دس سال کا بچہ ہوئا پھر وہ دیرے دیرے باہا پڑھائی کی تو ماں کا جو لارڈ پیار ہے وہ پاکے وہ بڑے ہوئے تھے تو وہ اس چیز کو اپنی والدہ کو کبھی وہ بھول نہیں کرتے اور پھر سائرہ جی جب ان کی زندگی میں آئی ایسے ہی ایک پریمکا کے طور پر تو کہتی ہیں سائرہ جی کی شوٹنگ کے بعد وہ جاتے تھے گھر میں ان کی والدہ کا خیال رکھتے تھے خدمات کرتے تھے وہ دمے کی بیماری تھی اور پھر مال اس پر یہ رکھ کرتے تھے تو بہت بڑے ماتر بھکتے دل اپسا لیکن ماں کا پیار اور ساتھ میں وہ پتا ہے یخنی پلاو، بریانی، گوپی گوش یہ ساری چیزیں جو ہیں ماں جیسے بناتی ہیں ویسے ہی عورت ملنے چاہیے تو سائرہ جی سے شادی تو ہوئی تو ایک دن گھر میں سائرہ جی نے کہا چلو آپ کو کیا پسندیں ہم بناتے ہیں تو ان کے گھر میں یدھو ہوتا تھا کہ تلیوی چیزیں تلن والی چیزیں انہیں پسند گوپی پکوڑے آدو کے پکوڑے اور کئی پہ سیٹ پہ دے تو بن مسکا اور چاہے اور چاہے جب وہ بیسے سے ساتھ تو پکوڑے اچھے 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 ساموسے کیمے والے ساموسے مطن کیمہ اس میں بنا چیزیں دوسرا وہ زیادہ کوش کرتے تھے کہ چکن سے زیادہ مریفر کرتے تھے ٹیپکل پتھان ہے مطن انہیں پسندے ہیں بکنے کا مطن اور مطن بریانی بریانی میں ان کا مسالہ ہوتا ہے پیشاوری مسالہ ہوتا ہے پھر وہ یہاں کا مسالہ ہے انڈو کے بڑے شوق کیا تو ایک دن کیا ہوا کی سائرہ جی نے بھولا کہ آج پکوڑے نہیں پڑیں گے تو اگر نہیں پکوڑے بننے چاہیے اس کے بعد پھر جب گوبی گوشت بنانے کی کوشش کی گئی تو سب نے کوشش کی ہے لیکن اس طرح کی گوبی گوشت نہیں بن پائی جیسے والدہ بناتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو بھی ہیں والدہ تو تب ان کے زندگ میں نہیں تھی سرگواس ہو گیا لیکن کہتی ہیں کہ والدہ کا انتقال ہو گیا لیکن کو بھی گوشت والدہ کی طرح کوئی نہیں بنا سکتا ہے تم تو نہیں بنا پاؤ اور تمہیں اگر میرے ساتھ رہنا ہے تو تمہیں اچھ اچھے پکوڑے بنانے ہیں اچھ اچھے پکوان بنانے پڑھیں خیر ایک مزا کے انداز میں کھانا البتہ ہو چھوڑتے ہیں کھوڑے بہت چھگڑے تو میاں بیو میں ہوتا ہے کھانا البتہ ہو چھوڑتے ہیں کھانا البتہ ہو چھوڑتے ہیں اور بات میں پھر پریز کرنا شروع کر دیا سائرہ جی نے سیٹ پہ جہاں پہ بھی جاتے تھے تو وہاں پہ رکھ پانی پڑی ہے اور اس طرح کی چیزیں دیکھتے تھے کہ سائرہ تو نہیں تیس رہی ہے دیکھتے تھے ایک اور زبردست قصہ ہے کہ مشاہد صرف کی جب شیوٹنگ چلتے تھے اسے پہلے ڈسکر سمجھاتا تھا دونوں بیٹھ کر ڈسکرس کرتے ہیں چگو میں ایک جڑا ہوں گے تو ایک کارٹن بھی ہے دل صاحب کا تو کیسے سکرپ بائی سین بائی سین اور دسکرس کرتے ہیں اس سین میں کیوں فاک کیسے بڑے باریک سوال کرتے ہیں دل صاحب کو لیا تو آپ کو بیٹھ کرنا پڑے گا تو یج نے ان کو بتایا اچھا کیسے کیا کھانا خود بناتے ہیں یہ خود ایجاد کرتے تھے تو چکن کا کیمہ بناتے تھے اور اس میں مسالہ ڈال کے انڈہ ڈال لیتے ہیں انڈے وہ دونوں مل کے کچھ بارہ بارہ انڈوں کے آمریٹ کھا لیتے تھے یج چوپڑا جی اور دل صاحب مطلب بارہ یہ بارہ یہ کبھی کبھی چودہ پندرہ دونوں مل کے ساتھ اٹھ انڈے تو کھائی لیتے تھے انڈوں کے بڑے شوخین تھے چیز آملیٹ یخنی پلاو بریانی پشاوری بریانی اور لاہوری بریانی ڈیلی بیس بریانی ممبئی بیس بریانی اور مسکا پاؤ اور پکوڑے چکن پکوڑا اور جتنے سارے کیمہ والے سموسے یہ سب انہیں بڑے پسند تھے اور تلی ہوئی چیزوں کے بہت شوخین تھے تلی ہوئی چیز نہ ملے تو وہ کھانا نہیں کھاتے تھے اور کھانا کھانے کے بعد وہ گھڑ کھاتے تھے گھڑ میٹھے کے لیے تو دلیف صاحب کا دل بڑا تھا دل جیسے ہی بڑا تھا تو کھانے بھی ایسی ہی کھانا بھی ایسی ہی کھاتے تھے اور پینے کے زیادہ شوخین نہیں تھے وہ اور ان کا حردہ بڑا وشال تھا وہ لوگوں کو بڑا پیار دیتے تھے پیار کرتے تھے کسی کے بارے میں غلط نہیں کہتے تھے اگر کوئی گر جاتا تھا تو اسے اٹھاتے تھے لیکن کھانے پینے کے بڑے شوخین تھے تو یہ بات کرنی تھی تو کر دی ہم نے اور بھی بہت دلیف صاحب سے جڑی ہوئی دلچسپ باتیں ہم لے کر آ رہے ہیں آپ جڑے رہیں گے ہماری یوٹیوب چینل کے ساتھ ہمارے دیش کے کوہنوں اور ادافار دلیف صاحب کے بڑے ہیں ہمارے دیش کے بڑے ہیں ہمارے دیش کے بڑے ہیں